بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائل سے اگر آپ کے خدمت میں براؤڈ شیٹ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیچ کر رہا ہوں میں نے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ سمجھیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ کی جو رپورٹ ہے اس کے یعنی اتنی انٹرسٹنگ وہ رپورٹ ہے کہ اگر آپ کوئی انگریزی نہ بھی آتی ہو تو آپ کوشش کریں گے آپ پڑھی لیں اس کو اللہ جانے یہ بندہ کون ہے میں تو جانتا نہیں ان کو نام ہی سنا تھا اپنی جنرلسٹ لائف میں بھی یہ میرا خیال سپریم کورٹ کے بھی جاج رہے ہیں اور ادھر بھی اس کے یہ جو کورس ہوتی ہیں یہ نیب والی ان کے بھی رہے ہیں لیکن جو اس بندے نے اپنی رپورٹ میں نگاہ کی ہے بیوروکریسی کو جو اس نے اوقات دکھائی ہے ان کی اس رپورٹ کا جو پیرا گراف جو لاسٹ پیرا گراف ہے نا اس میں انہوں نے ایک ایسا فکرہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ نا جو ہماری اخلاقیات ہیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں مورال بینکرپسی ہے ہماری بیوروکریسی میں انہوں نے کہا کہ ایسے درجنوں لوگ جو ہیں نا وہ میزوں کے ساتھ دم ہلانے والے کتے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں درجنوں لوگ ایسے بیوروکریسی کے میزوں کے ساتھ دم ہلاتے کتوں کی طرح موں اوپر اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کچھ کرمس جو ہیں نا کرپشن کے ان کے موں میں بھی گر جائیں جو عظمت سید کو اس انکواری کمیٹی کا چیئرمن بنایا جا رہا تھا تو جو کتیچی کا کرپٹ پارٹیوں کی آگے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں اپنے اپنی نوچیاں اور نوچے ان کی طرف سے ہوتا تو بات ہو بات ہو بات ہو ایسی ایسی باتیں ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں کریں گے اس کا کیا تعلق اور ایک بندہ ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکا الزام نہیں لگا سکا اپنی رپورٹ میں انہوں نے بڑی عجیب ایک بات لکھی انہوں نے کہا کہ میں جب یہ رپورٹ لکھ رہا ہوں تو میرے جو مارگلہ کی جو پہاڑیاں ان پہ گدروں کے چیخنے کی مجھے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ مجھے بہت ڈسٹرپ کر رہی ہیں لیکن میں اس کو میں اپنے کام کو نظر انداز نہیں کر سکتا جتنے مرضی گدر چیخیں چلنائیں کیونکہ جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کے نتیق وہ کاٹا نہیں کرتے بارکنگ ڈاک سیٹم پائٹ اور دوسرا ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ وہ ان گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں یعنی اس رپورٹ کے دوران بیورو کریسی نے ان کو کیا کیا دھمکیاں دی ہوں گی کس کس طرح ڈرائا ہوگا اس کا اندازہ تو ہمیں پہلے سے ہو رہا تھا لیکن اس اللہ کے بندے نے ایسا نگا کیا انہوں نے کہا دی جو ہماری بیورو کریسی ہے نا اس نے پوری کوشش کی مجھے گمراہ کرنے کی ریکارڈ چھپانے کی اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے یہاں سپریم کورٹ سے ریکارڈ غائب ہو گئے یہاں ہائی کورٹ سے ریکارڈ غائب ہو گئے یہاں کونسا اس جگہے تھانوں سے ایس پی آفیسز سے ریکارڈ غائب ہو گئے آگ لگی آگ لگائی دی جاتی ہے یہاں لہور میں ایک وہ ہے ال ڈی اے بلڈنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سات آٹھ مرتبہ آگ لگ چکی ہے اس میں ایکچوری ریکارڈ بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو جب وہ ضرورت ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کو آگ لگا دیتی اس طرح اسلام آباد کی بلڈنگوں میں آپ کو ریکارڈ کو آگ لگا دی گئے تھی آصف زرداری صاحب کے تو بیشتر کہہ تمام قصوں میں یہی ہوا ہے ریکارڈ نہیں مرے رہا جی وہ دساوی ذات نہیں مر رہی جی وہ جو ہیں جی وہ کاغذ نہیں مر رہے جی اور یہ سی طرح وہ جو ڈاکوئین انہوں نے پکڑا ہوئے جو اس کا ہے بلوڈ جو ہے اس کا بھی ریکارڈ نہیں مر رہا جو تحقیقاتی افسر کہتا تھا جو وہ کاغذی نہیں محجن آپ کہاں چاہت دارالت کے فاؤنے پیش کرو ان کے جتنے کیس ہیں خاص طور سے سندھ قومت میں جتنے کیس ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ گئے اب کیا ہوئے جو اس کو پیمنٹ کی تھی جو اس کو پیمنٹ کی تھی وہ پانچ لاکھ ڈالر پندرہ لاکھ ڈالر کی کہ جی وہ ہائی کمیشن لندن میں اس کا ریکارڈ ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ریکارڈ ہی گئے وہ گیا اور اس سے سلم انہوں نے جن لوگوں پہ الزامات لگائی ہیں اور پھر انہوں نے جو یہ کاوے موسوی نام کی جو جھوٹ ہے اس کے جو اس کی جو اوقات انہوں نے بتائی کہ بندہ یہ ہے کہ آئیے کہ جرائم پیش آدمی ہے جو ایک جلم کی سزا کاٹ چکا ہے اور یہ کس طرح پاکستان میں بیورو کریسی کے ساتھ مل کے گھنونا کھیل کھیلتا رہا کس طرح کمیشنیں جاتی رہی کس طرح کمیشنیں آتی رہی واللہ ایسے ایسے یار یار آپ بھائی یقین کریں گے کہ پاکستان کا 2.3 ٹریلین سرکل ڈیٹ ہے اور تیرہ سو ارب رپے ہم نے صرف کپیسٹی پیمنٹ کے دینے یہ کپیسٹی پیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو حکومت نے وصول تو کی ہے لیکن وصول نہیں کی یعنی آپ مجھ سے ایک کروڑ روپیہ بینک سے آپ نے لیا اب وہ آپ کے نام تو درج ہو گیا ہے کے لیے آپ نے لیکن آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے کھایا پیا کشنیں گلاس توڑا آپ آٹھاں نے اس طرح کی ایسے ایسے شرم ناقل سے انکشہ آتی ہیں ناظرین کرام آئی پی پی پٹرولیم شوگر براڈ شیٹ منسٹریل کمیٹی یہ جو پاورڈ جتنی انکواری رپورٹ کمیشن آف انکواری کی جتنی رپورٹیں بھی آئی ہیں ان سب نے جو جو اوقات دکھائی ہے کہ بچھلے ستر پچاس سالوں میں کس کس طرح ہم یہ بغیرستی کے مزارے کرتے ہیں ایک ٹھوٹا سا ہے انہوں نے یہ ڈاٹر صوفیت دندہ اللہ اور میں جو مسوڑے چیک کرتا ہے لوگوں کے اکثر اللہ کے فضل سے آپ ایک دھوہ جائیں تو دوسری دفعہ آپ کے مسوڑے دانتوں سمیت آپ کے ہاتھ میں ہی ہوں گے اس کا ایک ہی بیٹا ہے کام کا نکلا باقی تو تکریہ تکریہ نے کیا ہے گھرتے تھے بچارے میرے جیسے نوکنیاں شکر ہیں چھوٹی موڑی گا اس کا نام تھا عمر بلال صوفی یہ وکیل ہے لیکن یہ وکیل کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جناب باہر کے ملکوں کے کیس لڑنے پاکستانی کی کسی کا پاکستان گورنمنٹ کا کوئی کوئی امان میں کیس ہے کوئی دبائی میں کیس ہے کوئی سعودی تو اس طرح یہ کرتے کراتے کچھ نہیں انہوں نے آگے جو ایک دو اپنے منشی مساعدی رکھے ہوتے ہیں ان کا ان کو بنا کے یہ بینل اقوامی امور کا ماما چیمپئن بنا ہوا ہے یہ اتنا اس کی پروڈیکشن کی اس نے جیو ٹی وی میں اس کی وجہ جوان جانتا ہوں میری زبان ازازت نہیں دیتی کیونکہ میرے اسی وقت ان کے ساتھ بہت قریب بھی تعلقات بھی تھے پر مجھے بہت دکھ ہوا یہ رپورٹ میں جو اس کا کردہ تھا پڑ کے لکھا گیا ہے کہ یہ وقیل تھا براٹ شیٹ کیس میں کوند پاکستان کا اور ایک وہ زینب نام کی کوئی وقیل تھی وہ کہتے ہیں ایمر بلار صوفی بلینک پیپر پر سائنگا کہ دیتا تھا اچھا ٹھیک ہے آتا ہو تو کچھ اس پہ کچھ لکھے وہ جتنا کچھ کو آتا تھا یہ بہن بھئی تقریریں بڑی اچھی کیا کرتے تھے یہ کبھی تقریریں مقاولے میں اخصر فرسٹ سیکنڈ آتے رہتے تھے باقی اگر کچھ لائق ہوتے تو سی ایس ایس اس میں جاتے کٹیگری میں وقیلوں تو جو وہی پیسے کماتا سکتے ہیں جو سیاسی وقیل بن جائے جس کی کوئی اور طرح کی شورت نکل جائے عام تو بچارہ وقیل جو وہ تو اٹارنی جنرل قسم کا یہ وقیل ہوتا ہے یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں نا جی بینک ڈکیتی کہو رہے آتے ہیں فلانا ڈکو یا فلان جو بینک میں داخل ہوئے انہوں نے چھیلے اور لاکھوں کرونوں سے آگے نہیں ہوتے ہیں زیادہ کرونوں کو بھی بہت غم لاکھوں ہی ہوتے ہیں یہ وہ جو مشین توڑ کے وہ جو باہر میں پیسوں والی ہوتی ہے اس میں سے پیسے نکال کے لے گئے بائیس لاکھ تیرہ لاکھ پندرہ لاکھ لے گئے اس سے زیادہ ہوتے نہیں اور پولیس ان کو مقاولے میں گولی مار دیتی ہے کیونکہ یہ پولیس کا حصول ہے یہ بینک ڈکیتی کو نہیں معاف کرتے مار دیتے ایک وہ بندہ جس نے پولیس والیوں کو مارا اس کو نہیں چھوڑتے اور دوسرا جس نے یہ بینک ڈکیتی کی کیونکہ اس میں ان کا حصہ کوئی ہوتا نہیں تو چھوٹی مٹی چوریوں میں دجلو کام شام ہو جاتا ہے ادھر ہوتا نہیں تو ان کا بہتر بلائے سبگتے ہیں یہ محضب پڑے لکھے لوگوں نے یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ یہ جو بڑے بڑے جرنیل نہیں کرنیل نہیں میرا ماہی چھین شبیلہ اور جو لوگ یہ اس میں یہ بیوروکریسی میں جو لوگ ملٹری بیوروکریسی میں جو لوگ پولیس بیوروکریسی میں کوئی معافی نہیں کوئی معافی نہیں کسی نے معاف نہیں کیا صفحہ چٹ کر گئے ہیں صفحہ چٹ کر گئے ہیں کاش کوئی ایسا اللہ کا بندہ آئے جو ان کو کا وہ حال کرے جو چائنہ میں کرپٹ لوگوں کا کیا جاتا ہے یہ جو ریپورٹ ہے جس عظمت صحیح صاحب کی میں تو ان کو پہلے اس پر سلوٹ کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا میرا میرا یقین ہو گیا کہ جب سے پاکستان منہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ راہ ہونا آپ جتنی مرضی عدلیہ پر تنقیز کر دیں لیکن اگر کسی مسئلے کو اگر کہیں جرت کا ایمانداری کا مظہرہ کیا ہے تو عدلیہ نہیں کیا ہے خدا کی پناہ اور کسی طرف سے ہمیں کوئی تھنڈی ہوا آئی نہیں یہ جسٹس عظمت شہید شیخ کی ریپورٹ نے ہمارے قومی کردار کو بے نکاب کر دیا بڑے بڑے جو تنہتر خان بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں ان کی اوقات دکھا جی کے دو دو ٹکے کے لوگ ہیں جو لاکھوں پہ کروڑوں پہ بک جاتے ہیں اور یہاں سے میں نے بتایا کہ یہ کتوں کی طرح دم ہلا رہے ہوتے ہیں بیٹھے میزوں کے نیچے مو ایسے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے حرام کا کوئی لکمہ جو گھر رہے ہیں نیچے کوئی کرمز اس کے وجود سے ذریعہ وہ کوئی ان کی مو میں بھی پڑ جائیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ایک بات آپ کو مانی پڑے گی کہ عمران خانہ یہ کمیشن آف انکواری جو بنا دیا ہے نا یہ ایک ایسا ڈھول ان کے کرپٹ لوگوں کے گلے میں پڑ گیا ہے کہ یہ عرصے تک بیشتر رہے گا اور مجھے پتا ہے اس یہاں کیونکہ جنہوں نے ان سے نکلوانا ہے وہ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے کو دیا تھا وہ بھی ان میں سے ہیں تو چور کتی مل جائیں تو پھر ان صاحب تو نہیں ہوتا نا واپس تو کچھ نے ملتا نہ ملے لیکن ان کی اوقات ضرور دنیا پہ ظاہر ہو گئی ہے ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی ہے اب آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کا معاملہ ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین ناظرین اگرام درخواستہ قرآن ونمارکو در دمی کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک سنیں ساتھ کے سفر میں ہمارا ساتھ دے آپ کا بہت شکریہ